بہت بھی نو میل کی ہو رہی ہے ہمزا شہباد صاحب نے تفتیش کی دوران کہا وہ میں بتا دوں اس کی تفتیش ہو رہی ہے وہ شفاف نہیں ہو رہی اس میں اپنا علو سیدہ کر رہے ہیں مجھے یوں لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج لائف شو میں لفافہ خور صحافی حسن عیوب کی اس وقت سعید قاضی نے زبردست قسم کی چھترول کی جب حسن عیوب نے نون لیگ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ٹھیک اسی وقت سعید قاضی نے شہباد شریف کا بھی ایسا کٹا کھول دیا کہ حسن عیوب لاچواب ہو گیا اور لائف شو میں مو چھپانے لگا آئیں پہلے حسن عیوب اور سعید قاضی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ حضور آپ کا کام نگران کب سے آگیا تھے اتصاب کون سے نگران آیا جنہوں نے اتصاب کیا ہو ریاست کے باقی ادارے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں چاہے نگران حکومت ہو آئینی طور پر اور اگر کوئی لاو بریکنگ ہوتی ہے یا کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو لاو ٹیکس اٹس اون کورس میٹر آف نیشنل سیکیورٹی ہے اس لیے میٹر آف نیشنل سیکیورٹی جب نگران حکومت نہیں ہوگی تو تب نہیں ہوگا یا پہلے نہیں تھا ہمارا میٹر آف نیشنل سیکیورٹی ہم تو سیکیورٹی کا مراب ہمیشہ ہی مسئلہ رہا ہے ستر سیزار بارے ہمارے شہری شہید ہوئے ہمارے جوان جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے یہ تو سلسلہ چل رہا ہے اوہ ارے بھائی کوئی الیکشن کا کرواؤ جس کام کے لیے آئے ہو ہو رہے ہیں نا وہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ نے حکم دیتے ہیں ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کام بھی ضروری ہے دیکھو نا کدھی بلہ کھولو کدھی بلہ دے دیو وہ ایک پارٹی کہتی ہے بس ہم تو فٹبال کا جو میلچ ہے بہت اچھا ہونا چاہیے بہت اچھا بس اگر کو ٹیم اٹھا رہے ہو یہ خواہش مسلم لیگ نون کی ہے مجھے نہیں بتا یہ میں آپ کے اکلے سلیم پر چھوڑ دیتا ہوں اچھا پتہ کیا ہے کہ یہ ایک تو واک اور مل جائے ہم سیدھے جو رہا پاکستان کی ٹیم میں وہ کیا کہتے ہیں وہ سنیاں گلیاں توجہ مرزا یار اچھا وہ بھی کر کے دیکھ لیں اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ہوں ٹیم بھی اٹھا دیو اب یہ کہتے ہیں کہ گول پوسٹ بھی نہیں ہوگا تو یہ عجیب سا ایک سلسل ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں بلکل نو میں ایک قرار واقعی سزا دینی چاہیے ہمیں بتانا چاہیے ہمیں بہت دکھ ہے خود شاندار پارلیمنٹ بھی تھی اور انتہائی وائبرنٹ اپوزیشن بھی تھی راجہ ریاض صاحب کی چکل میں تو آپ تو نہیں کیا آپ نے مطلب یہ ابھی ریسنٹی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سے سرکردار رہنماؤں نے کہا جی کہ سانے نو مہین پہ کچھ ہوئی نہیں رہا اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکے اور اب بھی ریاست کچھ نہیں کر کیوں نہیں ہوا بھئی اب اس کے بعد آئے ہم نے کہا آپ پوری قوم کا مطالبہ کریں کچھ نہیں کر رہے کیا کر کیا رہے ہیں ہو یہ رہا ہے کہ ایڈے کاغذ کھولو انہوں الیکشن نہیں لڑن دینا بھئی آپ اپنا فوکس نو مہی پر رکھیں الیکشن کو ایک نیچل پروسیس میں ہونے دیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کورس کریکشن بھی تو ہو سکتی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ انہوں نے اپنا فوکس نو مہی پر لکھ لیا ہے باقی تو دیکھیں کاغذات نامزدگی انیس سو چھانوے ممین دواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں تحریکی انصاف کے چھے سو چوبیس کے مسترد ہوئے بائی دوئے آج شاہ محمود قریش صاحب نائل ہو گئے فواد صاحب نائل ہو گئے فواد صاحب کی اہلیہ کو بھی الیکشن لڑنے کی جایت نہیں ہے اور ٹیکنیکل اشیوز ہیں جن کے فواد صاحب نے اپنی اہلیہ کا بیرون اقوامی دورہ جو تھا بیرونی دورہ وہ کہیں انہوں نے ٹریول کیا تھا وہ شو نہیں کیا تھا میرا تو آپ سے گلہ یہ ہے گلہ یہ ہے کہ پہلے یہ کس نے کیا ماسٹر مائنڈ کون تھا پھر وہ حکومتیں وہ پولیس وہ ساری ازمنیسٹریشن سوئی ہوئی تھی جب یہ سب ہو رہا تھا کہ جب اتنا حینس اور مکرو جرم ہو رہا تھا تو یہ کر رہے تھے بھئی وہاں آپ کی فیلنگ تھی ایک تو پچھلی گورنمنٹ کی فیلنگ وہ تھی اور پھر تاب سے لے کے اب تک اس ملک کی عوام دکھی ہے اور وہ مانگ رہی ہے آپ کو پتا ہے اس کے اندر کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ لاؤ انفورسمنٹ کی فیلنگ کے اوپر کوئی ٹی او آر نہیں ہے اس کے اوپر فیلنگ ہے اس میں ڈالیں وہ نہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے رول اور مارسٹر مائنڈ بتانا ہے یعنی کس نے پلاننگ کی تھی کس نے فسیلیٹیٹ کیا معاونت کی اور کس نے اصل میں غواردار ڈالی نو مائی کی تو پلانر کے اندر پتا لگ دے گا نا کڑا کڑا پلاننگ کرتا ہے اب ایک فسیل کی میں آپ بھی آئے ہو تو مجھے چوکیڈار نے پوچھا رستے میں باقی کونوں نے کدر وڑھ دیاں دی ہو تو اب اگر یہاں پہ کوئی لا بریکنگ ہوتی ہے تو یار اس سے نہیں ہم پوچھیں گے اچھے چلی میں حسن عیوب صاحب آپ کو بڑے گلوڈے خبروں سے اور ظاہری بات ہے سانے ہاں نو مائی ہوا بہت سی بریکنگ نیوز تھی جو آپ نے بھی دی اس کی وہ یہ کیا ہے ٹو لیٹل ٹو لیٹر سے کہیں یا اس کی ضرورت پیش آگئی ہے ایک دم کیونکہ آپ کو پتا ہے جب ہوا نو مائی تو اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومتی نگران حکومت کو یہ سپیشل کمیٹی کیوں بنانے کی ضرورت پیش آگئی تو اب کیا ڈونڈ رہا ہے اس کمیٹی نے حسن صاحب نہیں بیسیکلی یعنی یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو روٹ کاؤز ہے دیکھیں ایک چیز تو ہمیں معلوم ہے کہ چھ مئی کو چکریم کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں جو بانی چیر میں نے تحریک انصاف کے عمران احمد نیازی وہ شریک تھے جب جہاں پر یہ بھی بات ہوئی کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو پھر جو ہے وہ مارش کیا جائے گا ٹو ورس جی ایچ کیو اس وقت جو یہ ٹی و آرز بنے ہیں اور یہ کمیٹی جو تشکیل پائی ہے اس نے کسی کو سزا نہیں دینی اس نے صرف تائین کرنا ہے اس نے مارک کرنا ہے کہ یہ آدمی ہے فلاں بندے کا یہ رول تھا یہ جناب مسٹر وائی کا یہ رول تھا مسٹر زیڈ کا یہ رول تھا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ چلیں جی اس سے بے گناہ لوگ نا ان کی بچت ہو جائے گی لیکن اس سے تاثر یہ کیوں مل رہا ہے کہ اس میں زیادہ رگڑا لگے گا طریقہ انصاف کے بانی چیئرمن کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے اندر ان کے ساتھ معاونت کی تھی اب اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں بے شمار ایسی جب ہماری پریمیم ایجنسیز نے ایون یہاں کے نہیں باہر کی حملے پریامٹ کیے آج میں شمشاد احمد صاحب کو سن رہا تھا کہ جناب شمشاد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ فون آیا اپنے جی ایچ کیو سے کہ جناب ازرائیل پلان کر رہا ہے ہمارے نیوکلئر انسٹالمنٹس پہ ہے تو فوراں پاکستانی ریاستہ نے پریامٹ کیا اور ساتھ کہا کہ ہم ریٹیلیئٹ کریں گے اس حد تک ہمارے ادارے یہ سوئے ہوئے ہیں نہ الیکشن والا کام کروا رہے ہیں نہ یہ کام کروا رہے ہیں ہم کہتے ہیں دونوں کرو میں حسن بھائی کی بات کو انڈورز کرتا ہوں اب تک یہ ہو جانا چاہیے تھا اور اب تک یہ بھی ہو جانا چاہیے تھا کہ کہاں فیلیور کہاں تھے جب لوگ بتا رہے ہیں چار بج کے پانچ میں بڑھا یہاں پہنچا ماب یہاں پر پہنچا جیجے جرائم پیشن لوگ یہاں پہنچے یہاں سے چلتے چلتے وہاں پہنچ گے اور پھر اندر گز گئے کہ جہاں سے بیسے باہر سے بندی نہیں گزر سکتا تو یہ ساری چیزیں عوام کو پتا ہوں ہمارا رائٹ ہے ہمارا رائٹ ہے اور ہم دکھی بھی ہیں اور ہم نے ستر ہزار ہمارے ہزاروں فعودیوں نے بھی جانے دی ہیں اور آپ کے میرے علاقے ہم سے زیادہ ہے اور ساتھ جو شہری ہیں وہ بھی تو ستر ہزار گئے تو ہمیں we need to know we have a right to know and we need to know کہ یہ کون تھا جس نے تو سال پندر سندی سے کام لیا یا وہ اس نے اپنی ڈیوٹی سہی نہیں کی اتنا ٹائم تھا کہ اس میں ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کا سکتے فسیلیٹیٹرز کو نکالتے and also those who let this happen جن کی اگلرنس تھی میں یہ کہتا ہوں جی کہ یہ کرمینل نگلیجنس تھی جو جس طریقے سے one way or the other وہ نے کاری پہلے کاغذ چھینے گئے بعد میں جمع ہو گئے بہت سے لوگوں کے مستلط ہو گئے سب کچھ ہو گیا یہ اس جنجلات میں کیا جا رہا ہے اور یہ پی ایم ایل این کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور تحریک انصاف جس حالت میں بھی بچی کچھی رہ گئی ہے اس کو لقصان پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے اور یہ خواہش پر ہو رہا ہے یہ ویش لسٹ ہے اور پی ایم ایل این کی ہے دیکھیں یا تو تحریک انصاف بحیثیت جماعت ان نو میہی والوں نے جن لوگوں نے بلوے کیے جن لوگوں نے لوگوں کو جو ہے ریاست کی اوپر حملہ کرنے کے لیے کہا اکسایا ان سے لا تعلق ہو پھر تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں پھر وہ سیاسی جماعت ہے وہ سیاسی عمل کا حصہ بنے لیکن اگر وہ ان کو اون کرتی ہے تحریک انصاف اگر ان لوگوں کو اون کر رہی ہے تو پھر وہ ریاستی جماعت نہیں ہے پھر وہ دہشتگار جماعت ہے شاہ محمود قریشی صاحب ہیز امانگ دی ماسٹر مائنڈز آف نائن میں اچھا آپ کو پتہ ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے آپ جو دے رہے ہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بلکل خبر ہے کیونکہ جو جی ایٹی بنی ہے جی ایٹی نے دو مرتبہ جا کر جب ان کو جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر ان سے انکواری کر کر آ چکے تھے جو راولپنڈی پولیس کی جی ایٹی ہے خصوصی جی ایٹی گئی ہے دو مرتبہ گئی ہے اور جب وہ باہر نکل رہے ہیں ان کو گرفتار کرنا تھا تو بعد میں تو انہوں نے کہا نا مظلومیت کا انہوں نے جو ہے وہ ڈھونگ رچا دیا ایکچولی تو ان سے پہلے ہی تفتیش ہو رہی تھی وہ آرڈی زیرے تفتیش تھے انکواری ہو رہی تھی اب ان کو جب گرفتار کیا جب انہوں نے ایک ساتھ تمام کے تمام دس سے زائد مقدمات میں ان کی گرفتاری ڈال دی تو پھر جو ڈیوٹی مجسٹریٹ تھے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ان کا چار دن کے لیے بھی فیزیکل ریمان دے دے انہوں نے ان کو جیڈیشل ریمان کی اوپر اڈیالہ بیج دیا پھر تبارہ تو جب اس طریقے کی سہولتکاری ملری ہوگی تو میرے بھائی پھر سسٹم نے رییکٹ کرنا ہے میں تھوڑی سی ترمیم کر دوں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے اب تک عدالت کی موہ سے فیصلہ نہ آئے میں کس کو ماسٹر مائن نہیں کہہ سکتا یہ ایک مقنمہ ہے پارشل پارشل بیو آف ریالیٹی مگر ہم مگر سوال یہ ہے کہ میرے دل میں ڈوٹس کیوں اٹھتے ہیں ڈوٹس سے اٹھتے ہیں کہ جج کو کہنا پڑتا ہے کہ باہر جا کے پریس کانفرنس تو جب جان چھوٹ رہے گی چاہے وہ نو مہی کا کیوں نہ ہو نو مہی کا کلپریٹ جب چھوٹ کے جاتا ہے وہ اس لیے کہ اسے وہ ایک خاص پارٹی کی حمایت کا اعلان کرے یا ایک خاص پارٹی کی مخالفت کا اعلان اور اس کے بعد جج صاحب کی یہ بات پرنٹ میں آتی ہے میڈیا پہ آتی ہے ہم کر نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دکھشی ہے کہ میرے جو اداروں پر حملہ ہوا اس کی جو تفتیش ہو رہی ہے وہ شفاف نہیں ہو رہی وہ سیلیکٹیو ہے اس میں وہ کوئی اپنا اولو سیدھا کر رہے ہیں مجھے یوں لگتا ہے ورنہ اتنے ٹائنگ تک یاد وہ مرے بندے کھولتے ہیں تسیب پچھلیں دیو وہ آپ کو سنا ہو میں چھوٹا تھا میں بھی ایک پچھلتی بھائی سنا دوں آپ کو انہوں نے کہا تھا وہ ایک کارکیالوجسٹ پیٹھے تھے تو ایک دانچہ اس نے کہا انہیں سو سالدہ انہیں سو سالدہ اخلاف جو یہ ہوا ہے اسے صاف کریں اور اسے اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جب بانی چیرمن امران احمد نیاز جی گرفتار ہوئے تھے اور جب ان پرلیز کیا جا رہا تھا وہ نے کہا مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو اس سے زیادہ سخت دوبارہ آئے گا ردی عمل تو بات سنیں بات اتنے بھی سادے نہیں ہیں امیر اتنی بات آپ بھی یاد رکھیں اتنے بھی سادے نہیں ہیں پلاننگ بھی تھی اور بعد میں للکارہ بھی اور ابھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ ڈیالا جیل میں کیا بولا ہے تو انہیں الیکشن کمیشن کا کیس تھا اور وہاں سے اطلاعات مل رہی ہے کہتے ہیں کہ تمہاری شکلیں میں نے پچانی ہوئی ہیں تم سب کو جو ہے میں آرٹیکل چھے لگاؤں گا تمہاری اوپر تو بات یہ دھنکیاں بھی دی رہے تھے یہ ڈاکٹر رزوان میرا دوست تھا فوت ہو گیا ہے اس کو جو حمزہ شہباز صاحب نے تفتیش کے دوران کہا وہ میں بتا دوں میں حلفن بتاؤں گا میں حلفن بتاؤں گا انہوں نے کہا کہ اندر دھنکیاں دی اس دھنکی کا اثر ختم ہوتا ہے میں مجھے بتایا اور پھر وہ مارا گیا پھر اسرار الات میں دونوں دھنکیاں اپنی جگہ غلط ہیں غلط ہیں غلط ہیں اوہ یار میں یہ کہتا ہوں گا یہاں کیا ہوا سرجی نو میئے بھی ادھر ہوا تھا وطن عزیز میں آپ نے حسن عیوب اور سعید قاضی کی گفتگو سنی سعید قاضی نے نگران حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ نگران حکومت کا کام الیکشن کروانا ہے یہ چند دنوں کی میمان حکومت ہے اس نگران حکومت کو کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ نو میئے پر آپ کا کمیٹی بنائیں اور یہ تفتیش کریں ان کا جو کام ہے بھائی آپ وہ اپنا کام کروائیں سیدھی طرح آگے دیکھ کہ اس ملک میں فیر الیکشن کروائیں قاضی سعید نے بلکل ٹھیک کہا کہ کمیٹی بنا کے آپ اس میں سے کیا نکالیں گے ہماری عدالتیں کسی کو اگر کلین چٹ دیتی ہیں تو فوراں ان کو عدالتوں کے بار سے ہی اٹھا لیا جاتا ہے چیف چسٹیز تو خود کہہ چکے ہیں کہ پریس کانفرانس کرو تو آپ کی جان چھوڑ جائے گی تو پھر یہ کمیٹیاں بنانے کا کیا فائدہ جبکہ دوسری طرف ایک عجیب ڈراما چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے کبھی ان کا بلہ چھنا جاتا ہے تو کبھی واپس کر دیا جاتا ہے اور اب تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کو دوبارہ سے بلہ واپس کر دیا گیا ہے حسن ایوب نے تو شاہ محمود قریشی کو نو میئکہ ماسٹر مائنڈ تاک کہہ دیا ہے مگر سعید قاضی نے بھی آج لائیو شو میں حسن ایوب کی ایسی کلاس لگائی کے مزہ آگیا ناظرین آپ لفافہ خور صحافی حسن ایوب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کا از آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ